اسلام علیکم آج کا ہمارا لیگل لیکچر کیا بیوی شادی کے اخراجات وصول کر سکتی ہے جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ہر ماں باپی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو عزت سے رخصت کریں اپنی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر ڈاوری آرٹیکلز میل سمانے جہز دے کر رخصت کریں جس کے لئے بعض اوقات والدین کرز بھی لے لیتے ہیں ہمارے معاشر میں جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کی پیدایش سے ہی اس کے والدین جہیز کا سامان اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں اس کی شادی نہایت دھوم دھام اور عزت اور تقریم سے کرتے ہیں گھر کی سجاوٹ کرتے ہیں شادی آل اور ہٹیل بک کر آئے جاتے ہیں شادی آل میں مہمانوں کو اچھے سے اچھا کھانا پیش کرتے ہیں چنانچہ جہیز کے سامان کے علاوہ بھی لاکھ روپے خرج کر لیتے ہیں توفت تحائف دیا جاتے ہیں مگر بدقسمتی سے اگر شادی کے ایک دو ماہ بات طلاق ہو جاتی ہے یا پھر لڑکی مجبور ہو جاتی ہے خولہ کے لیے تو جہیز کا سامان تو واپس ہو ہی جاتا ہے لیکن والدین یہ کہتے ہیں کہ ہمارا شادی کے کھانا مہمانوں پر توفت تحائف گھر کی سجاوٹ پر لاکھ روپے خرج ہوئے ہیں چونکہ شادی لڑکے کی وجہ سے ختم ہوئی ہے اس لیے یہ سارے خرجات لڑکے سے وصول کیے جائیں اگر ہم کانون کی بات کرتے ہیں تو انڈین اور پاکستانی کانون میں ایسا کوئی بھی سپیسیفک پروویجن نہیں ہے کہ شادی کے خرجات وصول کر سکیں تہاں آپ ایمبسمنٹ آف میریج ایکسپینسز کا کیس فائل کرتا سکتے ہیں لیکن اس کو پروف کرنا بہت مشکل ہے البتہ آپ کا حق ہے کہ آپ میڈیکل ایکسپینسز ڈاؤری آرٹیکلز اور ریٹرن آف گفت کا کیس فائل کر کے وصول کر سکتے ہیں اگر ہزبن طلاق دیتا ہے تو آپ ڈیمیجز کا کیس بھی فائل کر سکتے ہیں منٹلی اگونی لاس آف ارننگ ڈومیسٹک ڈ میڈیکل وائلنس کا کیس بھی کر سکتے ہیں انڈیا میں ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ٹو تھاؤزن فائل ہے جس پر آپ کیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے کہ آپ انڈر سیکشن 406 PPC کی پولیس سٹیشن میں اف آئی آر بھی کریمینل بریچ آف ٹرسٹ کی درج کروا سکتے ہیں جو کہ ایک نون بیلیبل جرم ہے اور جس کی زیادہ سے زیادہ تین سال قید سزا ہے ایک پال انٹرنیشنل سرویسز کی طرف سے آج کا اتنا ہی پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی